الیکشن کمیشن میں ملک بھر سے موصول ہونے والے شکاہیات کا اضالہ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ایکسپیسیوز کی ریپورٹر آمینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمینہ بتائے گا کس طرح کی یہ شکاہیات سامنے آ رہی ہیں بلکل جی اس وقت ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان کے مونیٹرنگ سینٹر میں موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ انتخابی عمل اس وقت جاری ہے سب آٹھ وجہ سے پولنگ کا عمل جاری ہے ملک کے مختلف رسوں میں کومیو سبائی اسیملی کی نشستوں پر آپ کو بتائیں کہ یہاں پر اس مونیٹرنگ سینٹر میں مختلف حلقوں سے اور صوبوں سے کمپلینز بھی آنے کا سلسلہ جاری ہے ملک کے مختلف رسوں سے جو کمپلینز یہاں پر اس مونیٹرنگ سینٹر کو موصول ہو رہی ہیں ان کو اسی طرح ساتھ ساتھ ایڈریس کیا جارہا ہے اور ہدایات دی جارہی ہیں مطالقہ حلقے کے ڈی آر اوز کو اور آر اوز کو اینے دو سو پچاس پر پولنگ کا عمل جاری ہے جہاں اوورسیز پاکستانیوں سمیت وزرگ بوٹر بھی بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس پر مسیح تفصیلہ جان لیتے ہیں کاشیف حسین سے کاشیف بتائے کا ٹرن آؤٹ کیسا ہے انتظامات کیسے ہیں آج جی بلکل عام انتخابات کے سنسلے میں کراچی کا یہ دلہ وستی کا حلقہ دو سو پچاس ہے جہاں پر سب سے جو ہے ووٹنگ کا سنسلہ جاری ہے آٹھ بجے یہاں پر پہلا ووٹ کاسٹ ہو گیا تھا دو سو پچاسٹ کا یہ حلقہ ہے نور نال آباد بلوک اے ہے بہت جو شکھ روج دیکھا جا رہا ہے بہت اچھی جو علامت ہمیں نظر آ رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے اب وہ بیرون ملک سے خاص طور پر الیکشن کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پاکستان آئی ہے کئی پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں سے ہماری یہاں بات ہوئی ہے جو کہ امریکہ سے یہاں پر آئے ہیں اور ایک جو ووٹر تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں اور کل ان کی پاکستان سے واپس امریکہ روان گئے تمام پاکستانی جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں وہ اس انتخابات کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور ان کو یہ امید ہے کہ چپاپ انتخابات ہوں گے ایک اچھی اور ایک مضبوط حکومت بنے گی اور پاکستان کو اب بہرانوں سے نکالے گی کٹتے ہیں لاہور کے حلقہ اینے ایک سو سترہ کا شہدرہ ٹاؤن میں یہ حلقہ ہے جہاں پر ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے فیل وقت ووٹرز کی آمد کا سلسلہ سسترہ بھی کا شکار ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں حلقہ اینے ایک سو سترہ میں موجود رزوان آصف رزوان آورال صورتحال کیا ہے اور سو سترہ بھی کا شکار کیوں ہے میں اس وقت شہدرہ ٹاؤن کے ایک پورنگ سٹیشن پر موجود ہوں یہ سٹیشن جو ہے یہ ایک مشترکہ سٹیشن ہے اور یہاں پر جو ہے ووٹرز کی تعدادہ بھی تک جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے تاہم توقع کی جاری ہے کہ کچھ دیر کے بعد ووٹرز کی آمد میں تیزی آئے گی اسی حوالے سے اس گاؤنگ کو جو ہے وہ حساس قرار دیا گیا اور یہاں پر سکوڈی کے سخت انتظامات ہیں ہر طرف جو ہے وہ پولیس اور فوج کے باہر نفری تائینات ہے جو مختلف سائسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے کیمپس جو ہیں وہ اسٹیشن کے لیے لگا رکھے ہیں بلکہ پوری علاقے میں جو ہے بینرز کی برمار ہے اور سائسی جماعتوں کی طرف سے ووٹرز کو لانے جل جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظام کیا گیا ہے ناشتہ کے انتظام کیا گیا تھا اور اب رکھ کریں گے کراچی کا کراچی کے حلقہ اینے دو سو چھتیس میں پولنگ کا عمل تاخیر سے شروع ہوا جہاں ووٹرز کی لائنیں لکھی ہوئی ہیں اس پر مزید افصیلات جان لیتے ہیں یاسین جوالپوری سے یاسین بتائیے گا لیکن ہمیں صرف موجود ہے گوشے مرمال اینے دو سو چھتیس اور پی ایس ایک تو ایک کے جو پولنگ اسٹیشن میں جہاں پر پولنگ کا عمل تاخیر سے شروع ہوا ہے تاہاں مثلا جو ہے وہ ڈالنے والوں کی ڈائیں میں لگی ہوئی ہیں خواتین کا بھی رشت لگا ہوا ہے جبکہ پولیچ جو ہے وہ علاقہ پولیچ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ میڈیا کو جو ہے وہ آنے سے روک رہی ہے اس کی پوچھ جائے کہ کسی طرح جو ہے وہ میڈیا کپی جائے اس کو روکا جائے اور پولیچ جو ہے یہاں پر کسی کو آنے نہیں دے رہی سابق صدر آسیف علی زداری نے نواب شاہ میں اپنا ووٹ کاس کیا ایسی طرح چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زداری نے لادکانہ میں اپنا ووٹ کاس کر لیا ہے ملک بھر میں آمیت خوابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے صبح آٹھ بجے پولنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور ابھی آپ کو بتا دے چلیں کہ بلاول بھوٹو زداری نے میڈیا سے گفتو کیا کی آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں آج میں آیا ہوں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اور میں پاکستان کے عوام کو درخواست کرتا ہوں کہ نکلو آپ کا ووٹ آپ کا طاقت ہے ضرور استعمال کرے اور اس ملک کے مستقل کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے موبائل سروسز کے بارے میں میں بالکل اس کا مضامت کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے انٹرم کورمنٹ سے عدالتوں سے کہ موبائل سروسز کو بحال کیا جائے یہ پورا ملک میں ووٹو ٹرناٹ پہ بھی اثر ہوگا آج کا پولنگ ڈے کا کوارڈنیشن پہ اثر ہوگا اگر کوئی سیکیورٹی کا وائلنس کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو ہم وہ انفرمیشن ہم تک پہنچنا میں تاخیر ہوگا جس سے عوام کا نقصان بھی ہو جائے گا تو سیکیورٹی کے لحاظ سے جمہوریت کے نام پہ بس نورمال فنکشنالیٹی کے حوالے سے موبائل سروسز کو فل فور بحال ہونا چاہیے ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے ووٹرز بھرپور انداز میں اپنا حق رائے دہیت آخر رہے ہیں پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی لمبی کتارے لگی ہیں ووٹرز کافی پرجوش بھی دکھائی دے رہے ہیں ووٹرز کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں بہت آرام سے ہم گئے ہیں آرام سے ہمارے سارا وہ پروسس جتنا تھا ہوا اور اس کے بعد ووٹ کر کے ہم آگئے ہیں تظامیہ بھی بہت اچھے ہیں بہت اچھے طریقے سے امن سے سارا کام ہو رہا ہے سر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے نظام بلکل ٹھیک جا رہے ہیں پر سکون محول ہے ووٹر آ رہے ہیں اپنی مرضی کا اندر جا کے ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ بفضل خدا پانچ بجے پولنگ باندھ ہوگی کوئی کسی کو دباؤ میں نہیں ہے بہترین لیکشن ہو رہے ہیں صاف لیکشن ہو رہے ہیں سکیورٹی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی بہت پورا امن محول تھا اور بہترین سٹاف ہے یہاں پہ اور ہر چیز تعاون کرنے والے لوگ ہیں سکیورٹی اچھی تھی شروع میں تھے سکیورٹی گارڈز اور بعد میں اندر جا کے اس کوائی پیسفل کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اپنے مرضی سے بورٹ کاس کر رہے ہیں مجھے کسی نے پریشر آئیڈ نہیں کیا کس جمال کو بورٹ ہے اپنی مرضی سے ڈالا جس کو مرضی ڈالا تمک بھر کے بارویں آمد تخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے عوام میں جوشو خروش بھی پایا جارہا ہے بالا کوٹ کے حلقہ پی کے چھتیس کرو کر لیتے ہیں جہاں پہ بارف و شدید سردی کے باوجود بھی پولنگ کا عمل جاری ہے بزیر تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے زلفق زیغم نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم بتائے گا جی بلکل صبح آٹھ بجے سے پولنگ کا عمل جاری ہے اور اس وقت بھی این اے فورٹی سیون میں میں موجود ہوں اور این اے فورٹی سیون کا جو پورش ایریا ہے ایف سکس سیکٹر ہے اس کے پولنگ سٹیشن پر موجود ہے اور یہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر اپنے حق کے رائدہی اپنے حکمران جو ہے ان کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں اور جو ٹرنوٹ کی بات کریں تو ٹرنوٹ ابھی جو صبح کا وقت ہے دو سے اڑھائی گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سو کے قریب بھی ووٹکاسٹ نہیں ہو سکے ہیں اور جو دیگر بات کریں خواتین کا پولنگ سٹیشن اس سے پہلے جو ساتھ ہی ہے اس میں بھی خواتین کافی تعداد میں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں چونکہ یہاں پر کچھی آبادی بھی ساتھ موجود ہے یہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو ووٹرز ہیں وہ موجود ہیں پندرہ سو کے قریب جو خواتین ووٹرز کا اندراج ہے اس پولنگ سٹیشن پر اور اسی طرح جو میل پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر بھی جو پندرہ سو کے قریب اور ہزار سے زیادہ جو ہے ہر پولنگ سٹیشن پر موجود ہے لیکن ٹرن اوٹ قدرے کم ہے لیکن اس وقت کی صورتحال کے مطابق جو پولنگ افسران سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی جو وقت ہے وہ درمیان میں خالی نہیں ہے پولنگ کا عمل جاری ہے ووٹرز جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور جو عمل ہے ووٹنگ کا وہ جاری ہے خبر شامل کریے بلوچستان سے بلوچستان کے شہر صحبت پر میں بھی شہری اپنا حقے رائے دحی استعمال کر رہے ہیں کیسی گہما گہمی ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے رحمت علی سے رحمت علی بتائے گا شہری انتظامات سے کتنے مطمئن ہیں جیس وقت میں موجود ہوں پی بی پندرہ صوبت پر کی پولنگ اسٹریشن میں جہاں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے لوگ صبح سے لینوں میں اپنے اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لیے پورا عظم کھڑے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انظامات کیے گئے ہیں پورے ہلکے میں ایک ہزار چوبیس پولیس جوانوں کے علاوہ ایف سی کے جوان پاک فوج ایٹی ایف اور بی سی کے جوانوں کو تینات کیے گئے ہیں پی بی پندرہ میں چھبیس پولنگ کے انتہائی حساس تیس حساس اور چھبیس نارمل پولنگ اسٹریشن ہیں جبکہ کل ووٹنگ کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار چار ہے جی